پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایسا تھا حضر جی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک انس پیدا ہو گیا تھا لیکن ابھی وہ کیفیت نہیں ہے حضر جی حضر جی بس اس دل کو ایسا کر دیجی حضر جی کہ دنیا سے کٹ کے بس اللہ کا ہو جائے حضر جی اور اللہ کا قرب خواب پانے کے لئے کچھ بزمی ہوتا دیجی حضر جی اور اپنے دعا میں بہت بہت یاد رکھے گا حضر جی جزا کرو اللہ اللہ آپ کو ضرور کامیابی اطاف فرمائے آفیت سے حضر سے اس کی تفصیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمشید عالمونیر یہ آپ انڈیا سے کال کریں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت عقیدوں کے قبول فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نماز کا ذوق عطا کر رکھا تھا اس میں لطفہ رہا تھا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو نماز میں دل لگنا ضروری بھی نہیں ہے دل لگنا محمود ہے مقصود نہیں ہے مقصود نماز پڑھنا ہے بس آپ نماز پڑھیں اس کے اندر کوتائی نہ ہو نماز نہ چھٹے پورے آداب کے ساتھ سنن کے ساتھ اور ان کو یہ پورے نوافل اور پورے سنن اور فرائض واجبات کا احتمام کر کے یہ نہیں کہ صرف فرض کی اوپر ٹرخا دیا یا زیادہ زیادہ واجب پڑھ لیا سنن کا احتمام نہیں اس لئے میں کہا کرتا ہے نماز کی جتنی بھی رکعت ہیں یہ بہن ہے کہ عشاء کی سترہ رکعت ہیں سترہ کی سترہ ہی پڑھیں اور مغرب کی جو ہے وہ ساتھ ہیں تو ساتھ کے ساتھ ہی پڑھیں اور اثر کی جو ہے سنت بھی پڑھیں حالانکہ غیر موقعہ لیکن سنت اثر کی پڑھیں پھر اثر کی نماز پڑھیں تو تم امام رکعت جو پوری کی پوری پڑھیں یہ نہیں کہ صرف فرائض واجبات پر جو ہے وہ احتفاء کریں تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کا حکم ہے اور نماز پڑھنا مخصود ہے باقی اس کے خاص کیفیت ہونا اس میں دل لگنا اس میں لذہ و سرور محسوس ہونا ویدانی جب وہ مزہ آنا تو یہ محمود ہے اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو ظاہر کر دے تو سبحان اللہ اس پر یہ انسان جو ہے سجدہ شکر بجا لائے لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو یہ نہ سوچیں کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا نماز میں دل لگ رہا ہے بعض دبعض ہے حکیب العمت مجدد ملت مولانا شب علیتانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنڈیا جب کچھی ہوتی ہے تو خوب اُبلتی ہے سالاں کچھا ہوتا ہے خوب اُبلتا ہے اور اُبل اُبل کی یہاں تک کہ ہنڈیا کے ڈھکن کو بھی گراتا ہے یہ علامت اس بات کی کہ ابھی کچھی ہنڈیا تری اُبال ہے اس کے اندر لیکن جب بلکل پک جاتی ہے تو بلکل ٹھہر جاتا ہے بلکل ٹھہراو پیدا ہوتا ہے تو اُبال اس کا ختم ہو جاتا ہے تو آدمی یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو ابھی پکی نہیں نہیں وہ پکنے کے پراسی گزر کے منزل کو پہنچ چکی ہے تو بس حقات انسان کو جب کیفیات تاری ہوتی ہیں اس وقت انسان جو انڈر پراسیس ہوتا ہے ابتدائی مراحل ہوتے ہیں یا درمیان کے اندر ہے تو اس کے کیفیات ہیں لیکن جب ایک منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کیفیات ختم ہو جاتی ہے وجدانی اس سے بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ وہ پہلے والی کیفیت نہیں رہی نہیں بلکہ آپ اگلی منز منزل پہ چلے گئے ہیں لہذا بلکل پریشان ہو ہاں اگر نمازوں میں بھی کوتائی ہونے لگ گئی پھر آپ سوچیں کہ یہ ریورس گیر لگ گیا ہے لیکن نمازوں میں کوتائی نہیں نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں لیکن دل کیوں کیفیت نہیں رہی اس کا مطلب آپ اگلی منزل پہ پہنچ چکے ہیں یہ انشاءاللہ اچھا اشارہ ہے لہذا آپ بلکل عبادت کو جائے رکھیں باقی اللہ کے قربے خاص کے لیے ظاہر حروت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیان رکھنا اور خاص ہو پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا چلتے پھرتے کسر سے ورد رکھیں کبھی کبھی ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملالے تو یہ کسر سے چلتے پھرتے زبان کو ذکر کے عادت ڈالیں انشاءاللہ آپ کو قربے خاص نصیب ہوگا